موسیقی شائر منوور رانہ کی بگڑے بول میں شائر بدنام میرا باٹنے کا کام کیوں منوور صاحب آپ کو بھی ہندوستان میں ڈر لگتا ہے شائر منوور رانہ کا مارکٹ میں نیا زہریلا شیر آیا ہے کچھ دنوں پہلے تالیبانی ترانہ سنانے والے منوور رانہ نے اس بار دیش کے مسلمانوں کو ڈر آیا ہے اور وہ بھی یہ کہتے ہوئے کہ وہ ایک مسلمان ہے اور اتر پردیش میں اس وقت ایک مسلمان ہونا سب سے بڑا گناہ ہے منوور رانہ سے جب ایسا کہنے کے پیچھے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے سیدھا جواب دینے کی بجائے بٹوارے کے وقت پاکستان نہ جا پانے کا درد بھی بیا کر دیا مطلب یہ کہ منوور صاحب کو ہندوستان نہیں پاکستان اچھا لگتا ہے میرے تایا چلے گئے میری بوائیں چلی گئیں لیکن میرے باپ نہیں گئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم رہیں گے ہندوستان میں تو اب ہم ہندوستان میں ہیں ہندوستان کو ہم نے چوائز کیا تو اب جو سزا ملے وہ ضائفتی بات ہے اس کا مطلب ہے وہ سزا ہمارے لیے ہے ہم نے خود قبول کیا ہی سزا تو اب کوئی الزام لگا دیجئے آپ آتنکوازی بنا دیجئے مجھے تالیبانی گروہ کا ہیڈکوارٹر بنا دیجئے مجھے اصل میں منوور رانا نے یہ زہر اپنے بیٹے تبریز رانا کی لکھنو سے ہوئی گرفتاری کے بعد اگلا تبریز رانا پر 28 جون کو رائی بریلی کے ترپولہ چوراہے کے پاس خود پر ہی گولی چلوانے کا عروب ہے اس معاملے میں تبریز نے اپنے چاچا اور پریوار کے دوسرے لوگوں کے خلاف ریپورٹ درچ کرائی تھی لیکن پولیس نے جب جانچ کی تو چوکانے والا کھلاسہ ہوا آس پاس لگے سی سی ٹی بی کیمرو کو کھگان لے پر تبریز کی ساجش کا پتا چلا جس کے بعد پولیس نے گھٹنا میں شامل چار شوٹروں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا اور تبریز تب سے ہی فرار چل رہا تھا مگر افسوس اس بات کا ہے کہ منوور صاحب کو اپنے بیٹے پر لگے یہ آروپ نہیں دیکھتے انہیں بس یہی دیکھتا ہے کہ ان کے پریوار کو مسلمان ہونے کے ناتے ستایا جا رہا ہے ویسے یہ وہی منوورانہ ہیں جنہوں نے ایک ہفتے پہلے افغانستان کے حالات پر خوشی جتاتے ہوئے تالیبانی ترانہ سنایا تھا یہ جو ہو رہا ہے وہ سب جان بچانے کے لیے ہو رہا ہے تالیبان نے کسی سے نہیں کہا ہے کہ آپ یہاں سے جاؤ گے وہ اپنے کام میں لگیں اپنی حکومت بنائیں کس طرح سے ایڈمیشن چلائیں میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب بھگوان مہارشی بالمگی سے رامائن لکھوا سکتے ہیں تو ممکنے کی بھگوان توفیق دے ان تالیبانیوں کو بھی کہ تو انسان بن جا کیوں دنیا کو جنگل بنا رہا ہے اس میں میں نے کونسی بری بات گئی اور اگر یہ بات بھی بری ہے تو میرا انکاؤنٹر کر دیجی آپ منورانہ بیٹے کے اپراد کو چھپانے کے لیے سماج میں سامپردائق زہر گھولنے کا کام کر رہے ہیں ایک اپراد کو ہندو مسلمان سے جوڑ کر نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اپنے ہی دیش کو نیچا دکھانے کا کام کر رہے ہیں جبکہ اسی ہندوستان میں افغانستان سے آئے مسلمانوں سے پوچھئے کہ وہ کتنے خوش ہیں جنہیں تالیبان کے اتیچار سے مقتی ملی اور جو شاید اب یہی کہتے ہوں گے کہ مسکر آئیے آپ ہندوستان میں ہیں بیور ارپورٹ زی میڈیا